کہ عرب میں ایک ایسا زمانہ آیا خاص کر مدینہ منورہ میں ایک ایسی حکومت آئی جس حکومت نے اعلان کیا کہ مزار پر جو قبرستان ہے مزار پر جو بھی تعمیر ہے اس کو ہٹا دیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مزار کے اوپر تعمیر اچھی چیز اس سے منع کیا گیا اب جب ہٹاتے گئے ہٹاتے گئے ہٹاتے گئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہٹاتے گئے حکومت کا حکم ہے یہاں تک کی بات پہنچی حضور علیہ السلام کے روز اکتس کے اوپر تو گمبدِ خزرہ بھی ہے اس کا کیا ہوگا دنیا کی کیا کوئی طاقت ہے جو گمبدِ خزرہ کو بھی ہٹائے نوزباللہ لیکن سوال یہ ہے قبرستان کے اوپر سے بنا کو ہٹانا درختوں کا باقی تعمیرات کو ہٹانا یہ تو حکمی شریعت ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گمبدِ خزرہ ہے اس وقت کیا ہوگا عرب علماء جمع ہیں عرب یہ میں اصل بتا رہا ہوں اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ بیٹھے ہو آپ کو عشقِ رسول اندر ہوگا آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی آپ کو حضور علیہ السلام کے اقوال افعال اور آپ کی تمام امور سے دلچسپی ہوگی آپ کا دل اتنا واضح ہوگا شریعت کے سلسلے میں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جائیں تو مروب نہیں ہو سکتے آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عرب کا ہی ہو کوئی مدینہ منورہ ہی کا ہو یاد رکھیں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر روزِ رسول کے سامنے کوئی شخص گیبت کرتا ہے کوئی شخص حسد میں مبتلا ہے کوئی شخص نماز نہیں پڑتا یاد رکھنا وہ محروم ہی محروم ہے اور اس کے برعکس کوئی شخص اس منڈی میں بیٹھ کر دکانداری کرتے ہوئے اس عشقِ رسول میں وہ جنابی والا گرفتار ہے اور اس کے رسول میں ہمیشہ زندگی گزارتا ہے اور عشقِ رسول کی وجہ سے وہ حسد اور یوٹ اور بغز کو ترک کر دیتا ہے وہ اس شخص سے حضور کے موقع بہت زیادہ قریب ہے جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ مدینہ میں رہنا یہ حضور کی قربت کی آمد نہیں ہے یہ مکہ میں رہنا بلکہ حضور کی حضور کی احکام پر چلنے کا نام ہے عشقِ رسول حضور علیہ السلام کی کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا نام ہے عشقِ رسول تو وہاں پر کم و بیش پانچ سو علماء جمع ہوئے کتنے علماء پانچ سو علماء مجھے اتنا یاد غالب ممکنے کم بھی ہو زیادہ ہو اب ان میں عرب علماء بھی ہیں ان میں ہندوستان کی علماء ہیں اس میں پاکستان کی علماء ہیں اب بحث یہ چل رہی ہے کہ مزار سے تعمیر تو اٹھانا ہے لیکن مسئلہ ہمیں ان مزار سے تعمیرات کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ گمبد خضرہ کا کیا ہے یہ بھی تو قبر مبارک کے اوپر ہی ہے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے پوری دنیا منور ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے اور آپ کے اوپر گمبد خضرہ ہے آپ تو دیکھا ہوگا یونوں نے گیا ہے وہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں دیکھتے ہی رہتے ہیں دیکھنا بھی چاہیے بار بار اس کا کیا ہوگا کیا اس کو بھی ہٹانا ہے اس وقت عرب اور عجب کے علماء خاموش ہیں کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا سب کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی ہٹانا ہے سب کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی تو ہٹا سکتے ہیں چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہے اوپر گمبد خضرہ ہیں اس وقت ایک شخص اٹھا ہے ان کا نام ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیہ یہ شبیر احمد عثمانی دیواند کے بہت بڑے عالم جب عرب عالم نے ان کا درست سنا تھا اس وقت جس نے چالیس سال بخاری پڑھائی اس نے علامہ شبیر احمد عثمانی کا درست سنا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے کسی پہلی دفعہ کسی بڑے عالم کو دیکھا ہے دعلم دیواند میں آ کر علامہ شبیر احمد عثمانی کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد فرمایا جو مزار سے تعمیرات کو ہٹانے کا معاملہ ہے وہ ہٹا دیجئے لیکن گمبد خضرہ کا معاملہ بلکل الگ تھلگ ہے اس کو اس کے ساتھ آپ نہیں جوٹ سکتے ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ گمبد خضرہ جو ہے وہ قبر کے اوپر نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف رکھتے ہیں یہ قبر نہیں یہ حجرہ ہے اور حجرے کے اوپر گمبد خضرہ ہے اس کا قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تو یہ فرمایا دوسری بات فرمایا کہ اگر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا گمبد خضرہ کو ہٹانے کے لئے تم یاد کرو بیت اللہ کا معاملہ بیت اللہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے طرز پر لانا چاہتے تھے اس وقت اللہ کے نبی نے عائشہ سے فرمایا یا عائشہ میں بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے طرز تعمیر پر کہ دو دروازے بنانا دروازے کو نیچے لانا حتیم کو اندر داخل کرنا مگر صرف میں اس وجہ سے نہیں کروں گا کی امت میں انتشار ہوگا امت شریعت سے بدزن ہوگی تو جب وہاں بدزنی کی وجہ سے بیت اللہ کو اصل تعمیر پر نہیں لایا گیا تو گمبد خضرہ کے ہٹانے سے کیا دنیا میں انتشار نہیں ہوگا کیا دنیا میں امت میں اختلاف نہیں ہوگا بس یہ بات بتانی تھی اس وقت کے بادشاہ نے کہا اس ہندی عالم کو اللہ جزائے خیر دے کوئی ہے عرب علماء میں سے جو علماء شبیر عثمانی کو کوئی جواب دے سکے اس نے جو جواب دیا ہے جو دل کھلا ہے اس کے جواب سے شاید آج تک میرے ایسا آدمی نہیں دیکھا اس وقت کے بادشاہ نے یہ بات کہی گویا کہ اللہ تعالی نے ہندوستان سے ایک شخص کو اٹھایا اور مدینہ منورہ پہنچایا وہاں زبان سے وہ بات کہلوائی جس سے گمبد خضرہ اپنی جگہ آج تک قائم ہے